اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہی جنگ نے پوری دنیا کو دو خیموں میں باٹ دیا ہے زیادہ تر پششمی دیش اسرائیل کے ساتھ ہیں جبکہ لگ بگ سبھی مسلم دیش فلسطین کی آرمے حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہیں مسلمانوں کا ایک سمدائے اسرائیل سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہے یہ بدو مسلمان ہیں جو اسرائیلی آرمی کا حصہ بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو وستار سے بتاتے ہیں کیونکہ ایک دلچسپ پہلو ہے کئی لوگ جانتے ہیں کہ سبھی مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں یا اسرائیل کے خلاف دکھائی پڑتے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں اسرائیل بھلے ہی ایک لوتا یہودی دیش ہے لیکن یہاں صرف وہی لوگ نہیں رہتے بلکہ عرب مسلمانوں کی بھی بڑی سنکھیا یہاں پر رہتی ہے انہی میں سے ایک ہے بدو سمدائے یہ خانہ بدوش عرب رہے جو دکشن اسرائیل کے ریتیلے حصے پر رہا کرتے تھے بدو مسلموں کے پاس عرب کے باقی سمدائےوں کی طرح طاقت نہیں تھی اور نہ ہی پیسے ہوا کرتے تھے چرواہے کا کام کرتے ہوئے یہ لوگ سیما پر ہی رہا کرتے تھے سولوی صدی میں ترک سے آئے شاسکو نے اسرائیل پر قبضہ کر لیا اسی دوران اسرائیل کے لوگوں کو اپنی سرکشا کی ضرورت محسوس ہونے لگی بدو مسلمان کافی مضبوط اور اماندار مانے جاتے تھے ساتھ ہی ان کا عرب کے باقی مسلموں سے خاص واسطہ نہیں تھا یہی دیکھ کر یہودیوں نے انہیں اپنی سیفٹی کے لیے تینات کرنا شروع کیا اس سے وہ ریگستانی علاقوں کو چھوڑ کر مین لینڈ میں آ کر بسنے لگے یہودیوں کی سرکشا کے دوران یہ ثابت ہو چکا تھا کہ بدو ان کے خلاف نہیں ہے اس یقین کو اور بل ملا جب اسرائیل کے بننے کی لڑائی میں ان مسلموں نے باقی عرب دیشوں کے خلاف جا کر کام کیا تب اسرائیل ڈیفنس فورس نیا بنا تھا اس کے پاس خفیہ جانکاریوں کا پکا سورس نہیں تھا ایسے میں چرواہوں کی شکل میں گھوم کر ان لوگوں نے جانکاریاں اکٹھا کی اور آئی ڈیف تک پہنچائی یہی سے خانہ بدوش چرواہوں سے بدو مسلمان یہودی سینہ کا حصہ ہونے لگے نگیو ریگستان سے یہ لوگ مکھے علاقوں میں ضرور آ چکے تھے لیکن ان کے پریوار اب بھی ریگستان میں ہی رہتے ہیں ان کے پاس بجلی پانی جیسی بیسک سوویدھائیں بھی نہیں تھیں آئی ڈیف کی مدد کے بدلے انہیں ساری سوویدھائیں ملنے لگی ساتھی سینہ نے دکشن حصے میں بھی سینہ کی ایک ٹکڑی تیار کی یہ غزہ پٹی کے قریب کا علاقہ تھا سال انیس سو چھاسی میں اسے بھی بدو مسلموں کی یہاں پر بھی بھرتی ہوئی اسرائیل کے لگ بھگ سبھی سیماورتی علاقوں کی سینہ میں یہ مسلم بھی کام کر رہے ہیں بدو مسلموں کو بھی سینہ میں ٹریننگ لینا انیوار نہیں تھا یہ نیم صرف یہودیوں کے لیے ہے کئی پیڈیاں سینہ سے ہی جڑی رہی ہیں ایسے میں ان کے بچے بھی ٹریننگ لیتے ہی ہیں مانا جاتا ہے کہ یہودی سینہ میں اس سمودائے کے لوگ بڑھ رہے ہیں حالانکہ کتنے بدو مسلمان آئی ڈی ایف میں اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملتی ہے فیلال دو لاکھ سے زیادہ بدو مسلم اسرائیل میں رہ رہے ہیں یہ اکیلا مسلم سمودائے ہے جو فلسطین سے سٹا ہونے کے بعد بھی اسرائیلی سینہ اور ان کی زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے پوری دنیا میں قریب چالیس لاکھ بدو ہیں اسرائیل کے علاوہ مصر سیریا جارڈن سعودی عراق اور لیبیا میں بھی یہ بکھرے ہوئے ہیں ویسے تو یہ عرب دیشوں کے باقی مسلموں کی طرح امیر نہیں لیکن کتھت طور پر یہ عرب کا سب سے شد سمودائے مانا جاتا ہے سنی بدو میں پروش اور ملائے دونوں ہی سر پر سکارف لگاتے ہیں انہیں کافی رہسیمائی بھی مانا جاتا ہے جو اپنے بارے میں کم باتیں پبلک میں لاتے ہیں یہ بھی ایک خوبی ہے جس کے چلتے اسرائیلی آرمی میں یہ خفیہ پدو پر بھی کام کر رہے ہیں صدیوں تک ریتیلے علاقوں میں رہنے کے قارن یہ نہ کیول شریر بلکہ دماغ سے بھی بہت مضبوط ہو گئے ہیں ان کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ ریت پر پاؤں کے حل کے نشان بھی دیکھ لیں تو بتا سکتے ہیں کہ وہاں سے گزرنے والا شخص پروش رہا ہوگا یا مہلا یہ سمدائے کے لوگ باز پالتے ہیں اس کی مدد سے دوسرے چھوٹے پکشیوں جانوروں کا شکار کرتے ہیں تیز اندر میں بھی یہ نشانہ لگا سکتے ہیں فیلال سعودی جیسے امیر دیش ان کی انہی خوبیوں کو اپنے ٹورزم سے جوڑ رہے ہیں وہ بدو مسلموں کی طرح جیون جینے کے لیے ودیشی ٹورسٹوں کو آمنترت کرتے ہیں اور بدلے میں موٹی قیمت وصولتے ہیں اب یہ دلچسپ پہلو رکھنے کی وجہ یہ رہی سیکسپلینر کے ذریعے کہ عام طور پر اسرائیل کے خلاف سارے مسلم دیشوں کو مانا جاتا ہے اور ایسا ہے بھی فیکچول بھی آپ دیکھئے پاکستان اور بانگلہ دیش جو کی بھارت کے پروسی ہیں اور ایک الگ طریقے سے ان کی پولیٹکس چلتی عرب دیشوں جیسی نہیں ہیں لیکن ہاں پاکستان پر بڑا اثر رہتا ہے یہ بھی اس پوری لڑائی میں اسرائیل کے خلاف دکھائی پڑتے ہیں عرب دیش تو ہیں ہی پہلے بھی مل کر لڑ چکے ہیں حالکہ یہ بات الگ ہے کہ بعد میں عرب دیشوں نے اپنے سنبند اسرائیل سے صدارنے شروع کر دی ہے مانتہ دینی شروع کر دی مصرو یا انہ دیشوں اب ایران ایک بڑی طاقت ہے یہاں پر میڈل ایسٹ کی اور ان کا جو جھگڑا ہے یہ صرف اسرائیل سے نہیں ہے ایران اور امریکہ جو ہے وہ بھی آمنے سامنے رہے ہیں امریکہ کو ایک بیس چاہیے اسرائیل بلکل میڈل ایسٹ کے بیچ اور بیچ میں آپ جب دیکھیں گے تو آس پاس گھرا ہوا چاروں طرف سے عرب دیشوں سے اور وہ یہاں پر ایک طریقے کا بیس ہے کیونکہ بہت ہی آج سے نہیں ہے اسرائیل کے بننے اسرائیل کے طاقتور ہونے اس کی آرمی کے مضبوط ہونے میں امریکہ کا بڑا یوگدان رہا ہے اور امریکہ کی جو بھومکہ ہے عرب دیشوں کے بیچ میں یا امریکہ کو اسطاپیت کرنا اسرائیل کے بھومکہ رہی ہے حالانکہ میں آپ کو ایک ایک سپلینر میں بتا چکا ہوں کہ یہودی بھلے ہی بہت کم تعداد میں اس دنیا میں ہوں پوری دنیا میں اگر آپ گن لیں خاص طور پر جتنا اسرائیل ہے اسرائیل نے تو بولا تھا جتنے یہودی دنیا میں رہتے ہیں یہیں آ جائیں وہ آ بھی گئے اس کے باوجود دنیا میں بہت بڑی آبادی نہیں ہے لیکن آپ جب نوبل پرائز وینرز کی بات کریں گے دوسری طرف بدو مسلمان جن کا ذکر کر رہا ہے اتنا ہی سنگرش پونھ جیون ہے ان کا کٹھن ہے ریتی لا جیون رہا ہے ایک کھانا بدوش آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں پر بھی جس طریقے سے کئی ایسے کشیطر ہے جہاں پر مضبوط آپ کو قد کاٹھی کے اور سنگرش کے ساتھ میں جیون جینے والے لوگ مل جائیں گے لیکن ان کا سنگرش تھوڑا الگی لیول کا ہے کیونکہ یہاں پر تو پانی اور ریتی لے توفان ایسی بہت تو انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر ڈھال لیا لیکن ایک مہتوپون بات یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں سوچتے ہیں جیسے عام طور پر عرب دیش سوچتے ہیں یہ اسرائیل کے ساتھ میں آپ نے مسلم برادرہوڈ کا بہت سنا ہوگا مسلم برادرہوڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں کافی لوگ پریئے ہیں جہاں بھی مسلم رہتے ہیں وہ ہمارا دیش ہے یا ہمارے بھائی ہیں اس طریقے کی ایک سوچ اب اس میں ایک اور بہت کردستان کا مسئلہ آ جاتا ہے کرد لوگوں کی کہانی بلکل ایسی ہی ہے وہ اپنا حق مانگتے ہیں جیسے اسرائیل میں فلسطینی اپنا حق مانگتے ہیں ویسے ہی عرب دیشوں میں کرد لوگ اپنی جگہ مانگتے ہیں لیکن ان کو وہاں پر عرب دیش جو ہے وہ کنارے کرتے رہتے ہیں تو یہاں پر کوٹنیتی ہے اس کوٹنیتی کے وشے میں ہر جگہ سے سنبند بنائے رکھنا ہے اب یہ بدو مسلمانوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے بدو مسلمان بہت لمبے سمجھ سے اسرائیل کے ساتھ میں رہے ہیں اسرائیلیوں کے لیے اسرائیل کی سرکشہ کے لیے اپنی جان دیتے رہے ہیں سینہ کا مہتپونڈ ونگ ہے وہ ایک طریقے کا اور اسی لیے یہ بہت چرچہ کا وشے ابھی اس ید میں بھی بنا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ ایک دلچسپ جانکاری تھی جو آپ سے ساجہ کرنی چاہیے تھی آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی اس پر کومنٹ ضرور کریے گا